لیسے تو پاکستان کی غریب عوام جو ہے وہ مہنگائی سے اس کی ویسی کمل ٹوٹی ہوئی ہے مگر اس عید کے اوپر جو پاکستانی عوام کے زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہو اور ہمارے کسانوں کے ساتھ غریب دیہاتیوں کے ساتھ جو ہوا یقین جانئے کہ دل روتا ہے خون کے حصور ہوتا ہے کیونکہ آپ دیکھئے کہ اس عید کے اوپر اتنے کیسی سامنے آئے کہ جو غریب لوگ چاہے وہ پاکستان کے کسی پسماندہ پسماندہ صوبے سے گئے ہوں لاہور کراچی گئے ہوں فیصلباد گئے ہوں وہ اپنے اوٹ بیچنے گئے اپنے بکرے بیچنے گئے اپنی گائے بیچنے گئے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر ان کے ساتھ دھوکے کیے گئے اندازل ہے گا یہ کتنے بڑے پیمانے کے اوپر لاہور سے خبریں سامنے آتی رہی فیصلباد سے خبریں سامنے آتی رہی کی جو بکرے بیچنے گئے ہوئے تھے کبھی ان کے بکرے چوری کسی نے کر لیے کبھی ان کو جالی نوڈ کوئی پکڑا کے چلا گیا کبھی کوئی ان سے پیسے چھین کے چلا گیا اور اب دیکھیں کہ یہ اپنے شہر میں ہوں یا اپنے علاقے کے اندر ہوں تو بھی یہ کسی نے اس طریقے سے کوئی بات کر سکتے یا پولیس بات سن لیتی ہے پردیس میں یہ بیچارے گئے رہے اور پردیس کے اندر جو ان کے ساتھ ہوتا رہا ہے جس طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا جاتا رہا ہے سازی خان سے تھے ڈیرہ اسمائیل خان سے تھے میاں وادی سے تھے بکر سے تھے جھنگ سے تھے ڈیا کسی بھی اور پسماندہ زلہ سے تھے وہ بیچارے دیکھیں کہ سالہ سال وہ بکرے پالتے رہے سالہ سال وہ جانوروں کی پروریش کرتے رہے اپنے مویشوں کی پروریش کرتے رہے کہ جی عید کے اوپر ہم جا کر بیچیں گے دو ٹکے بچ جائیں گے کوئی گھر کوئی اپنا گھر بنا لے گا کوئی اپنے بچے کو مرسائکل لے دے گا کوئی بیٹھی کی شادی کر لے گا کوئی اپنی بچے کی یونیورسٹی کی فیسیں دے دے گا کوئی کوئی اور کام کر لے گا یعنی کہ یہی سب ہوتا ہے کوئی سولر پلٹے لگوا لے گا اسی لیے وہ بیچاروں نے سالہ سال پاکستان کے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو میند کرتے رہے لیکن لاہور کراچی اسلام آباد فیصلہ آباد کے اندر اسلام آباد یہ جب گئے تو وہاں پر یہ لوٹ گئے اب اس طرح کے بہت سارے کیسز سامنے آئے اور ان کیسز کے اندر ان بیچاروں کی کوئی مدد بھی نہیں ہو سکی ہے اگر آپ بھی ایسے لوگوں کو جانتے ہوگے ان کے ساتھ یہ دھوکہ ہوا تھا تو کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا کہ وہ جو بیچارے جن لوگوں کے ساتھ دھوکہ ہوئے جن لوگوں کو لوٹ لیا گیا تھا وہ کہاں سے تعلق رکھتے تھے تاکہ آورال پتہ چل سکے کہ سب سے زیادہ دھوکہ جو تھا سب سے زیادہ کس علاقے کے لوگوں کو اس طرح دے بڑے شہروں کے اندر لوٹ مار کا نشانہ بنایا گیا کہ ان سے پیسے چھین لیے گئے ان کو دھوکہ دے دیا گیا نانجالی پولیس والے بن کے ان سے پیسے لے کے تلاشی لینے کے بہانے ہر چیز ان کی لوٹ کے لے گئے یہ بہت بڑے پیمانے کے اوپر اس بار دیکھنے میں آیا اور پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عید کے آتے آتے ہی اب دیکھئے ایک بار انہوں نے کہا تھا حکومت نے کہا پٹرول تین روپے سستہ اور ہے لیکن وہ تین روپے سستہ کرنے کے بعد پٹرول کو اسی وقت ہی پانچ روپے پٹرول سستہ ہوا اور اس کے بعد تین روپے بجلی مہنگی پھر اس کے بعد اور مہنگی اب یہ عید کے اوپر آپ دیکھ لیجئے پاکستانی عوام کو جو بجلی مہنگی اور ان سارے چیزوں کے جو تحائف دیئے گئے ہیں تو اندازہ لگا لیجے کہ پاکستانی عوام کی جب سے یہ الیکشن ہوا ہے الیکشن سے پہلے یعنی کہ پی ڈی ایم جو نگران حکومت تھی اس سے پہلے پی ڈی ایم من حکومت تھی اور اب پی ڈی ایم ٹو حکومت ہے کوئی کسی قسم کی آپ مجھے بتائیے کہ کوئی ریلیکسیشن پاکستانی عوام کو مل سکی ہو بلکہ الٹا مزید مسائل کے اندر گھرتے چلے جا رہے ہیں جرائم کے حوالے سے آپ دیکھیں پاکستان کے اندر جو امن و امان کی خورت حال ہے ہماری افواج ڈیلی بیسیس کے اوپر شہادتیں دے رہی ہے ہماری افواج ڈیلی بیسیس کے اوپر جو ان کے بڑے بڑے افسر ہیں جو ان کے فوجی حلقار ہیں وہ بچارے شہید ہو رہے ہیں کبھی بطیرستان سے خبریں آتی ہیں کبھی کراچی سے خبریں آتی ہیں کبھی بلوچستان سے خبریں آتی ہیں امن و امان کے حوالے سے بھی جو ہماری جودہ حکومت ہے یہ ہماری فوج کو ہماری اداروں کو اس طرح سے فیسلٹیٹ نہیں کر پا رہی ہے کہ جس طرح سے کیا جاتا تھا جس طرح سے ماضی میں کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے تو یہ وہ تمام تر معاملات ہیں ناظرین اگرامی کے جن معاملات کے اوپر اب کی یہ جو عید ہے یہ عید منائی جا رہی ہے اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ غریب بندہ وہ مسکین بندہ کہ جس میں سارا سال دو چار بکرے پالے ہوں کہ میں بکرے پالوں گا ان کو میں پڑا کروں گا پھر بڑے شہروں کے اندر لے کر جاؤں گا وہاں سے دو ٹکے بچا کے لے کر آنگا اپنے بچوں کے لئے کوئی ایسا کام کرلوں گا کہ چلو ان کی کوئی چیز ہو جائے گی ان کا کوئی کمرہ بن جائے گا ان کا کوئی مرسائکل اپنے بچوں کو لے دوں گا سفول آتے جاتے ہیں تو ان کو ریلیکسیشن ہو جائے گی یا اپنی کسی بیٹی کی شادی کر دوں گا کہ بھئی جوان ہو گئی ہے بیٹی گھر بیٹھی ہوئی ہے زیور کی بریزے وہ بیٹھی ہوئی تھی یا جہاز کی بریزے بیٹھی ہوئی تھی تو اس کو یہ اب سارے معاملات جو کیونکہ غریبوں کی زندگی تو یہی ہوتی ہے اور ان کی یہ ساری جمعہ پہنچی آپ دیکھیں کس طرح کس طریقے سے سب سے زیادہ جو کیسی سامنے آئے ہیں ناظرین اکرامی سب سے زیادہ جو کیسی سامنے آئے ہیں وہ کیسیز کہیں اور سے نہیں صرف لاہور سے سامنے ہیں اور لاہور تو اس دوالے سے آپ کو پتہ ہے پہلے ہی وہاں پر بڑے زیادہ اس طرح کی چیزیں سامنے آتی ہیں بڑے کیسی سامنے آ جاتے ہیں کہ جی وہاں پر غریبوں کو لوٹ لیا جاتا ہے وہاں پر جالی پولیس والے جو بن کے پھر رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہمارے یہاں سے یعنی جو پس ماندہ ازلا سے گئے ہوئے لوگ ہوتے ہیں یا ان کو وہ باتیں کر کے اور ان کو ڈرا دھمکا کے اور ان کو تھانے کا چکر دلوا کے اور یہ سب کچھ کر کے وہ ان کو لوٹ لیتے ہیں یا ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں میں ان معاملات کو اب دیکھنا ہوگا ان معاملات کے اوپر اب نظر سانی کرنے ہوگی ہماری حکومت کو ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کہ یہ چل کیا رہا ہے پاکستان کے اندر یہ کیسے کنٹرول کیے جا سکے گا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کیوں نہیں اٹھائی جاتی ہیں پھر میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ جو لوٹ جاتے ہیں بچارے پھر اب اتنے بڑے شہروں میں ہیں نہ ان کو گلیوں کا پتہ نہ ان کو سڑکوں کا پتہ ہوتا ہے نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے تھانا کہاں ہے تو یہ جو سارے معاملات تھے ان معاملات کو اب ختم کرنے کے حوالے سے کیا اقدام آگرہ جائیں کہ پاکستان کے اندر مزید ہماری جو حکومت ہے وہ آپ دیکھیں سولر پیلر کے حوالے سے جن بچاروں نے سولر لگائے ہوئے تھے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگا دی گئے جو سولر لگوانے کا سوچ رہے ہیں ان کے اوپر بھی ٹیکس لگانے کا سوچا جا رہا ہے تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان سے پاکستان کی جو عوام ہیں وہ دیکھیں کبھی بھی مطمئن نہیں ہو پائے گی جب پاکستانی عوام کی عیدیں اس طرح سے خراب ہوں گی جب پاکستانی عوام کو عیدوں کے اوپر مہنگی بجلی کا توفہ مل جائے گا جب یہ بتا دیا جائے گا تین روپے چھے روپے یونٹ مزید جو ہے بجلی وہ مہنگی ہو رہی ہے تو یہ بہت سارے معاملات ہیں جن معاملات کے اوپر پاکستانی حکومت کو اب بڑے سنجید کی طریقے سنجیدہ طریقے سے سوچنا ہوگا کیونکہ معاملات ناظرین اگرامی اس طرح نہیں ٹھیک ہوتے ہیں کہ آپ حکومت میں تو آگے ہیں آپ کے پاس ادارے بھی سارے آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس جو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے بیوروکریسی آپ کے ساتھ ہے نیب آپ کے ساتھ ہے کانون نافذ کرنے والے ادارے آپ کے ساتھ ہیں الیکشن کمیشن آپ کے ساتھ ہے عدلیہ کو آپ اپنے ساتھ ملانے کی گوششے کر رہے ہیں پاکستان کا میڈیا آپ کو آپ نے اپنے ساتھ ملالیا ہے سارے مافیا سارے طاقتور لوگ سب کچھ آپ کے ساتھ ہے آپ کے ہاتھ کے اندر ہے مگر اس کے باوجود مگر اس کے باوجود دیکھئے کہ کتنی افسوس کی بات ہے کتنے افسوس کا مقام ہے کہ پاکستان کی جو غریب لوگ ہیں غریب طبقہ جو ہے وہ کسی بھی صورت میں فیسلیٹیٹ نہیں ہو پا رہا ہے وہ کسی بھی صورت میں کوئی سہولیات حاصل نہیں کر پا رہا ہے اس کے لیے جو پریشانی ہے اس کے لیے جو ٹینجنیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں اس کے لیے چیزیں جو ہیں وہ مزید خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ان خراب ہوتی چیزوں کو اب ٹھیک کرنے کے حوالے سے وہ سلسل کام بھی کرنا ہوگا وہ سلسل میند بھی کرنے ہوگی پاکستان کی وجودہ حکومت کیونکہ آپ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے نہیں ہوتا کہ پاکستان کے عوام گو اس طرح سے لوٹا جاتا رہے ان کی حقوق پہ سرڈاکہ ڈالا جاتا رہے ڈکیتیاں کی جاتی رہے ان کا مال لوٹا جاتا رہے ان کی زندگیاں چھینی جاتی رہے اور پھر وہ ٹرسٹ کریں حکومت پھر وہ ٹرسٹ کریں پاکستان کی پولیس پھر وہ ٹرسٹ کریں پاکستان کے اداروں کے اوپر ہمیں تو انصاف مل جائے گا ہمیں تو تحفظ مل جائے گا ہم تو ریلیکس ہو جائیں گے پھر ایسا نہیں ہوتا تو بڑا ضروری ہے اب پاکستان کی موجودہ حکومت کے لیے کہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستانی عوام کے لیے مزید مشکل کرنے کے بجائے مزید مشکل بنانے کے بجائے اس کو مزید آسان کیا جائے ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستانی عوام نے کتنے بڑے پیمانے کے اوپر اپنے ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں جانے کا فیصلہ کیا یعنی کہ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ خبریں آتی نہیں پندرہ پندرہ بیس بیس لاک پاکستانیوں کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آتی نہیں کہ وہ ایک سال کے اندر پاکستان چھوڑ کی چلے گا اور یہ سلسلہ ایسے نہیں ہے کہ رک گیا یہ سلسلہ مزید چلتا چلا جا رہے ہیں یہ سلسلہ مزید پاکستان کے بڑے بڑے ٹیچرز پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکٹرز پاکستان کے بڑے بڑے پروفیسرز پاکستان کے بڑے بڑے انٹیلیکچولز پاکستان کے بڑے بڑے سائنس دان پاکستان کے بڑے بڑے جو انجینئر تھے پاکستان کے بڑے بڑے جو میکینکس تھے پاکستان کے بڑے بڑے جو کسی بھی ایک شعبے کے اندر جو ٹاپ کے لوگ تھے کیونکہ ان کو نظر آرہا تھا پاکستان کے اندر ان کو کوئی فیوچر نہیں ہے بڑے بڑے انویسٹر آپ دیکھیں پاکستان کے اندر ہماری حکومت توشش کر رہی ہے کبھی دا بھی دیکھیں پچھلے دنوں جو تھے وہ چائنہ گئے ہوئے تھے ہمارے آرمی چیف گئے ہوئے تھے ہمارے وزیراعظم گئے ہوئے تھے سعودی عرب کے دورے ہو رہے ہیں یو اے ای کے دورے ہو رہے ہیں ملائشیا کے ترکی کے دورے ہو رہے ہیں رشیہ کے دورے ایران کے دورے کیے جا رہے ہیں کہ جی آپ ہمارے ملک کے درہا کر انویسمنٹ کیجئے مگر وہ آگے سے یہی سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے جو انویسٹر ہیں وہ تو ہمارے ملکوں میں آ رہے ہیں مطلب ان کو وہاں پر کوئی فسیلٹی نہیں مل رہی ہے ان کو وہاں پر کوئی تحفظ نہیں دیا جا رہا ہے تو ہم کیسے وہاں پر اپنے لوگوں کو بھیج دے انویسمنٹ کرنے کے لیے کہ ہم کیسے وہاں پر اپنا پیسہ لگا دیں تو یہ سارے معاملات جو ہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے اب ہماری حکومت کو بڑے سنجیدہ اگدام آپ اٹھانے پڑیں گے اور انہاں معاملات جو ہیں وہ اسی طرح ہی تلتے رہیں گے اللہ تباری پتالہ سے دعا ہے کہ اللہ تباری پتالہ ہمارے ملک اور ہمارے ملک کی عوام کی اوپر رہن فرمائے اگر آپ اس دعا میں شامل ہونا چاہیں تو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر ہمارے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا